برمحمد وعالم احمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن جو کہ آیت القرصی ہے تمام کی تھی آج انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ارز کریں گے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ في الدین قد تبین الرشت من الغی فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقالا فصام لها واللہ سميع عليم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه اللہ بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آیت القرصی کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں تقرار کر رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے سورة البقرہ آیت تنبر دو سو چھپن لا اقراح فی الدین آیت القرصی میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اس کا اقتدار اس کی بعض صفات بیان کرنے کے بعد ایک اور بنیادی اور اہم ترین بات اہم ترین بنیاد دین کے بارے میں آیت نمبر دو سو چھپن میں بیان کی جاری ہے اور وہ کیا ہے لا اقراح فی الدین دین میں کوئی اقراح نہیں ہے یہ اقراح یہ وہی لفظ ہے جس سے مکروغ آپ نے سونا ہوا کراحت آپ نے سونا ہوا یہ ایک اور لفظ قرآن میں آیا ہے گزر چکا دوسرے سپارے میں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِطَالِ وَهُوَا كُرْحُ لَكُمْ تم پہ جہاد قِطَال لکھ دیا گیا ہے واجب کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے نا پسند نا پسند دیدگی کا مانا اور جب انسان کو کوئی چیز نا پسند ہو وہ اسے قبول کروائی جائے اس کی طبیعت اسے قبول نہ کر رہی ہو کسی بھی وجہ سے وجہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وجہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو جب زبردستی اسے قبول کرائی جائے اس پہ گویا کہ ٹھوسی جائے اسے کہتے ہیں اقراح نا پسند دیدہ چیز یعنی میرا اپنا دل نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے مجھے قبول کرنی پڑ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں اقراح کرنا غالباً سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول وَلَوْ شَاعَ رَبُّكَ اگر آپ کا رب چاہتا لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلْنُهُمْ جَمِيعًا وہ تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ رسول پاک چین سے نہیں بیٹھتے تھے کئی مقابات پر قرآن نے گویا کہ روکا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں آپ تو ڈال دیں گے مار ڈال لیں گے خود کو یہ آیت بھی انہی میں سے یعنی رسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول یہ گویا کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا ہے کہ کسی طرح ایک بندہ بھی نہ رہے سب ہی مان لے آئے اللہ نے کہا یہ آپ کے اللہ نے چاہا ہی نہیں زبردستی جو نہیں قبول کرنا چاہ رہے ان پر ٹھوسا جائے دین اگر آپ کے رب کی مشیعت یہ یاد رکھیں شاعہ یا یشاؤ یہ وہی فیل ہے جس سے یہ مشیعت کا لفظ اردو میں بھی مشیعت پروردگار یہ تھی شاعہ اگر ولو شاعہ رب کا اگر آپ کا رب چاہتا اس کی مشیعت اس پر قائم ہو جاتی لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِئًا تو یقیناً ایمان لے آتا جو کوئی اس زمین میں ہے سارے کے سارے کٹھے مطلب کیا ہے یعنی آپ کے رب نے یہ نہیں چاہا اس کی مشیعت کیا تھی اس کی مشیعت یہ ہے کہ جو آئے ازادی سے آئے خود دیکھے پرکھے اور پھر اگر یہ اچھا لگے اور اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں کچھ مفادات ترک کرنے پڑے تو ترک کرے اور خود آئے نہ کہ زبردستی کسی پر دین تھوسا جائے تو اس سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کی اگلے اسے میں کیا فرمایا فرمایا کہ افا انت تکرہ الناس وہاں پر بھی کراہت کا یہی لفظ ہے تو کیا آپ لوگوں کو اکراہ کرو گے جب اللہ نے چاہیے نہیں اس کی مشیعت ہی نہیں ہے کہ سب ایمان لائیں تھوسا جائے سب ایمان لائیں یعنی تھوسا جائے زبردستی ایمان لائیں تو جب اللہ کی آپ کے رب کی مشیعت یہ نہیں ہے افا انت تکرہ الناس این یکون مؤمنین تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے زبردستی کے وہ مؤمن بن جائے وہاں پر بھی لفظ کیا ہے تکرہ وہ اکراہ والا یہی لفظ ہے لا اکراہ فی الدین دین وہ ہے جو انسان خود سے چاہتے ہوئے قبول کرے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو مسلمان پیدا ہوئے اور ایک ہلکا سا شبہ کسی نے ان کے دماغ میں ڈالا اپنے دین کے بارے میں اور اس شبہ نے ان کی پوری دین کی عمارت ہی توڑ پھوڑ کے رکھ دی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمارت بنی ہی کمزور تھی وہ پیدائشی دیکھا دکھائی اور سنی سنائی پر اعتقادات اس نے قائم کی ہوا تھے چونکہ اببہ کو یہی کہتے سنا امہ کو یہی کرتے دیکھا دادہ دادی کو اہل محلہ کو معاشرے کو تو یہ پیچھے چل پڑا اس نے خود نہیں قبول کیا تھا کہ خود دیکھے پرکھے جیسے آپ بس لنے ایک شاپ میں جاتے ہو اور وہاں پہ چیزوں کے آپ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے وہ آپ کو مختلف چیزیں آپ کے مطلب کی چیزوں کی مختلف شکلیں ورائیٹی دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ اس میں سے اپنی پسند جو آپ کو سوٹ کرتی ہے انتخاب کر لیتے ہیں یہ جو انتخاب ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط انتخاب ہوتا ہے چونکہ باقی چیزوں کو دیکھ کے اس بیچ میں سے اسے پسند کیا لیکن جو شروع سے ایک ہی دیکھا اور اس ہی پہ چل رہے تھے تو کوئی تھوڑی دوسری چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرے اپنا اس کو برا لگنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے افراد ہوتے ہیں مثلا مسلمان ہے کسی چرچ میں گئے کسی دوست کے ساتھ اب چرچ میں جو سپیکر تھا وہ بڑا اچھا بڑا پاورفل سپیکر تھا یہ بندہ خدا واپس آگے اسلام سے بزار تو کرسٹینٹی میں بہت حسن ہے ایک صاحبہ کہیں بودھسٹ کسی بندے کا لیکچر سن کے اسلام سے بزار بودھسم بہت ہی امن و امان کا مذہب ہے بڑا پیار اور محبت کا مذہب ہے کیونکہ یہ جو اسلام ہم نے قبول کیا تھا ہم نے پسند کر کے نہیں لیا تھا کہ ہم نے ورائٹی دیکھی ہو اور قبول کر لیا تو اگر اس کو پالش نہ کیا جائے صحیح علم کے ذریعے صحیح انفرمیشن کے ذریعے تو یہ ایک اس پودے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑ زمین کے اندر گیری نہیں اتری ہوئی ہلکا سا کوئی اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرے اس کی جڑ ہے ہی نہیں اکھاڑ جائے گا لیکن جو دین اکل اور شعور اور بصیرت سے اپنایا گیا ہوتا ہے اور صحیح انفرمیشن پر بیسڈ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اس کی جڑے بہت گہری ہوتی ہیں اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا انسان کے دل کے اندر سے آسانی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی کسی کو مجبور کیا جائے کسی پر دین ٹھوسا جائے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ پر اللہ کے نبی نے کہا تھا آزاد ہو تم جو جانا چاہے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا چلے جاؤ دین قبول کرنا ہے تو پھر وہ آزادی سے اور شعور کے ساتھ اس دین کو قبول کرو چونکہ آپ توجہ فرمائے جو آزادی سے دین قبول نہیں کرتا وہ منافق ہوتا اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہماری جنگی میں بہت ہے باز ماں باپ بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اپنے عمل سے پیار محبت سے نماز پہ لگا دے چھوٹے سے بچے کو نہیں کر پاتے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر زبردستی کرتے پھر کان کھیچتے ہیں پھر برا بھلا کہتے ہیں تھوستے ہیں نماز اس پر جب تھوستے ہیں تو وہ منافق بن جاتے ہیں منافق کیسے بن جاتے ہیں یعنی اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اببہ کو پتا چل جائے میں نے پڑھی ہے تو جب اببہ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے یہ منافقت ہے چونکہ اس نے دل سے قبول نہیں کیا اس نے چاہتے ہوئے قبول نہیں کیا اس نے کہا اس کے بغیر نئی نماز پڑھوں گا اببہ نراز رہیں گے پوکٹ منی کام کر دیں گے یا بند کر دیں گے یا کوئی اور جب کام پڑے گا میری بات نہیں مانیں گے لہٰذا نماز پڑھ کے دکھاؤ ان کو تاکہ میرے کام بھی چلتے رہیں پھر تھوسنے سے ایک منافقانہ سی شخصیت پیدا ہوتا ہے اور کئی والدین اپنی اس روش سے بچے کو دین سے نفرت کرا دیتے متنفر کرا دیتے اور جیسے ہی وہ والدین کے سائے سے نکلتا ہے کوئی دین اس کے اندر وہ سکھ کا سانس لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں پہلے میں غلامی کر رہا تھا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں کیوں آگے اس کی وضاعت فرمائے ضرورت بھی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے فرمایا قد تبین الرشد من الغی رشد غی سے یقیناً الگ ہو چکا ہے واضح ہو چکا ہے رشد کسے کہتے ہیں منزل کی طرف جو ایک حقیقی منزل ہو تو اس کی طرف بڑھنا جتنا فاصلہ تیہ کریں گے اتنا گویا کہ آپ رشد کر رہے ہیں اگر اکل انسان کی صحیح مواد اسے دیا جائے تو وہ بڑھتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے یہ رشد ہے اس کا غی اس کا اپوزٹ ہے اس کا متزاد ہے یعنی گمراہی تو گمراہی میں جتنا چلیں گے اصل منزل سے دور ہوں گے صحیح راستہ تو منزل کا ایک ہی ہوتا ہے سٹیٹ جو جاتا ہے جب اسے انسان ہٹ جاتا ہے جتنا چلتا ہے اصل میں منزل سے دور ہو رہا ہوتا ہے تو یہ غی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب رشد یعنی ہدایت یعنی سیدھا راستہ یہ بالکل واضح تبینا واضح کر دیا گیا ہے روشن کر دیا گیا ہے گمراہی سے تو پھر زبردستی کی تو ضرورت ہی نہیں اگر زبردستی کرنی ہوتی تو دو راستے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی گردن سے پکڑ کے اسی ایک ہی راستے پر ہاکا جاتا اسی پر ڈال دیا جاتا دوسرا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ دونوں صحیح اور غلط بتائے کس لیے گئے ہیں تاکہ انسان کو آزاد چھوڑا جائے یہ غلط ہے اگرچہ تمہیں عارضی طور پر اس پر بڑی لذتیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم نے تمہیں بتا دی یہ غلط ہے نتیجے غلط ہیں اور یہ صحیح ہے چاہے تھوڑی سی مشکت تمہیں لگ رہی ہے لیکن نتیجہ اسی راستے پر اچھا ملے گا اب تمہاری مرضی ٹھیک ہے جیسے بچے سے کہا جائے کہ یہ تمہارا سلیبس ہے یہ کتابیں اگر پڑھنا چاہتے ہو اچھے نمبر لینا چاہتے ہو کچھ قربانی دینی پڑے گی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑے گی اور پڑھائی کو ٹائم دینا پڑے گا ہاں اگر تم نہیں پڑھائی کو ٹائم دے سکتے تو ادھر کھیلو کودو فیلمیں دیکھو سارا کچھ کرو اینڈ میں فیل ہو جاؤ گے دونوں راستے دکھا دیئے ٹھیک ہے اب تمہاری مرضی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو یا تھوڑی سی سختی برداشت کر کے اگلی دائمی جو کامیابی ہے اس کو ترجیح دیتے یہ مانا پس لا اقراح فی الدین ایک سٹیٹمنٹ ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو دین میں داخل کیا جائے کسی پہ دین ٹھوسا جائے کیوں سوال پیدا و ذہن میں آگے اس کی دلیل دے دی اس لیے کیا ہم نے واضح کر دی عقل تمہارے پاس ہے جب دو راستے تمہیں بتا دیئے اس پر یہ ہے اس پر یہ ہے اس کے بعد پھر زبردستی کرنے کی ضرورت بنتی نہیں ہے اب یہاں پر عام طور پر ایک سوال ذہنوں میں آ جاتا ہے اس کو بھی اشارہ کر دیں اس کی طرف بھی اور وہ یہ ہے کہ بعض وقت آج کل کے جو پڑے لکھے مثلا بچے ہیں جو دین کے اعتبار سے کم پڑے لکھے لیکن دنیا کے اعتبار سے بہت پڑے لکھے تو ان کو جب مثلا ماں باپ کہے کہ نماز پڑھو کہتے ہیں لا اقراح حفظ دین یہ یہ یاد کیا ہوتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہے دین میں انٹری یا تو آپ امی ابو سے کہیں کہ میں انٹری نہیں ہوں میں فارغ ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین میں وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں میں دین اسلام میرا دین ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا قانون ہے پھر اس قانون کی کسی چیز کا جب وہ لحاظ نہیں کرتا تو اس کو اگر کوئی کہے اچھے طریقے سے یا باز اوقات باز اوقات والدین کی طرف تھوڑی سختی بھی ہو جائے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہئے کہ یہ دین مجھ پہ نہیں ٹھوس رہے کہ میں کافر ہوں مجھے اسلام ٹھوس رہے ہو بلکہ وہ جس کو میں اپنا دین کہتا ہوں اس پر عمل کی مجھے تلقین کر رہے ہیں کہ اس میں عمل کرنے میں سستی نہ کرو پس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگرچہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں بھی جب زبردستی ٹھوسی جاتی ہیں تو بچہ اس کا اینڈ ریزائٹ اچھا آنے کی توقع نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ رغبت سے ہی انہیں ان کاموں پر نماز وغیرہ پر یا روزے وغیرہ پر لگایا جائے زبردستی نہ کی جائے لیکن یہ جو لا اقراح فی الدین قد تبین الرشت من الغی یہ اسلام کے اندر انٹر داخل ہونے کے مورد میں کہ جس نے قبول کرنا ہے خود کرے زبردستی کسی پر اسلام نہیں ٹھونسا جائے گا سلوات پڑے محمد وعالمہ اللہ اللہ سلام اللہ 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 اب آگے اس کی مزید وضاعت ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ رشت اور غیرہ ہدایت اور گمراہی یقیناً واضح کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے اسی کی اسی کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے واضح کر دی گئی فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِتْطَاغُوتِ پس جس نے انکار کیا کفر یعنی انکار کس کا انکار تاغوت کا تاغوت کا لفظ تغیان سے ہے تغیان یعنی سرکشی ماناً ماناً واضح اس کا ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ بندہ ہر وہ ظاہری طور پر حکمران کوئی بھی کہ جس کی بات ماننا یا جس کا مطالبہ پورا کرنا اللہ کی نافرمانی کی شکل میں ہوگا وہ تاغوت ہے وہ تاغوت میری اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے اس معنی میں کہ میں اتنا محبت اولاد میں اندہ ہو جاؤں کہ وہ مجھے جو اللہ کی نافرمانی اس کا مطالبہ مجھے جو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے میں کر دوں وہ تاغوت پس تاغوت کا لفظ تغیان سے ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے مد مقابل ہو تو کیا مانا بنا جو شخص کفر کرے انکار کر دے تاغوت کا یعنی اس کو سائٹ پہ کر دے کہ میں نے صرف اللہ کی ماننی ہے اللہ کے مد مقابل کسی کا مطالبہ نہیں مانا انکار کرے صفائی کرے اور آگے بعد مکمل کی جا رہی ہے پہلے تمام چیزوں کا صفائیہ کر دے اپنے اندر سے تمام اطاعتوں کا تمام آقاؤں کا سب کا انکار کرے اور پھر اس صاف شدہ دل میں کیا کرے وَيُؤْمِم بِاللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے نہ کہ شرک آلود دل میں کبھی اللہ کی مان لوں گا کبھی ادھر کی مان لوں گا یہ اصل یعنی ہدایت اور گمرائی کو الگ لگ کر دیا گیا ہدایت کیا ہے اللہ پر ایمان اور تاغوت کا کفر انکار نہیں ماننا اس کو اس کی بات نہیں مان نہیں وَيُؤْمِم بِاللہ اور اللہ پر ایمان لائے یہ دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں خلاصہ ہے پوری بات کا جس نے یہ دو کام کر لیے اور یہ جو ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ اللہ یہ اسی کی شکل ہے لا الہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوت کوئی معبود نہیں ہے وَيُؤْمِم بِاللہ إِلَّا اللہ سوائے اللہ جس نے یہ کام کر لیا فَقَدْ استم سکا اس نے تھام لیا یہ استم سکا وہ یہ جو ہم تمسق کا لفظ جانتے اسی کی ایک شکل ہے اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے کس کو بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا عُرْوَةِ کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فرض کریں مثال دے رہو کہ جو رسیوں ہوتی ہیں رسی کے اگر اس رسی سے لٹکنا ہو تو اس کے اینڈ میں ایک گیرہ ٹائپ کی ہوتی ہے دستہ ٹائپ بنا دیتے ہیں جس کے اندر اس کو جب پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر انسان مثلا اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے آسانی سے اور مضبوطی سے تھام سکتا ہے بنسبت رسی کو یعنی جس طرح وہ لمبی رسی ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر سے تھاما جائے پکڑا جائے سلپ کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ جو ہلکا سا اس میں بنا ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے تھاما جائے تو وہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے تاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسے دستے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ جو الوثقا جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو ٹوٹے گا نہیں جو کھلے گا نہیں جس کو تھامنے والا کبھی گرے گا نہیں وثقا جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وسوق آپ سنتے ہیں نا با وسوق ذرائع سے پتا چلے یعنی با اعتماد ذرائع سے پتا چلے فقد استمسک بالعروت الوثقا تو یقینا اس نے مضبوط قابل اعتماد ہلکے کو تھام لیا ہے لم فصام لہا کہ جو نہیں ٹوٹے گا بلکل انفسام یعنی ٹوٹے گا نہیں گرے گا نہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے جو بھی تم بات کرو کس نے واقعا کفر کیا تاغوت کا کون ایمان لائے واقعا اللہ پر وہ سب جانتے ہیں کون ریاکاری سے دین میں آیا ہے کون منافقہ سے لالچ میں آیا ہے کون خوف سے آیا ہے وہ سب جانتا ہے تو آیت نمبر 256 کے ترجمے کو ہم تقرار کر رہے ہیں دین میں کوئی جبر اقراہ نہیں ہے یہ وضاعت کے لیے جبر کا لفظ لے جبر سے مجبور کرنا یہ لفظ بنتا ہے دین میں کوئی جبر اقراہ نہیں بتحقیق ہدایت اور ضلالت غی ولالت والین یہ وہ لفظ ہے یعنی گمراہی میں فرق نمائع ہو چکا ہے پس جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا انہوں نے اروہ کا ترجمہ کیا کیا ہے سہارا لیکن ایکچول کیا چیز ہے اروہ کسے کہتے ہیں وہی جو رسی کا ہلکہ ہوتا ہے جس کو پکڑ کر رسی سے انسان لٹک سکتا ہے اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے سلوات پڑے محمد وآل آیت نمبر دو سو ستاون اب جو ایمان لے آئے اور جو انکار کر دے ایمان نہ لائے ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں کے سرپرست الگ الگ فرمایا اللہ ولي الذین آمن اللہ ہے سرپرست کارساز ولی ان لوگ یعنی گزشتہ آیت میں جو بتایا گیا اور اللہ کون ہے اس سے گزشتہ آیت میں آیت القرصی میں بتا دیا جو اس ذات پر ایمان لے آئے تمام تاغوت کا انکار کر تمام تاغوت سے خود کو کٹ آف کر اللہ پر جو ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا سرپرست بن جاتا جب خدا اس کو یعنی اس نے خود کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہے اور اللہ نے اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیا توجہ کرے اگر ہم خود کو پوری طرح تمام امور میں اللہ کا متی نہیں بناتے تو گویا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں صحیح طور پر دیا ہی نہیں ہم کبھی اللہ کی سرپرستی میں چلے جاتے کبھی ابلیس کی سرپرستی میں کیونکہ انسان جس کو جس معاملے میں عبے کر رہا ہوتا ہے اس کی اطاعت کر رہ ہوتا ہے اصل میں اس معاملے میں اس کو اپنا سرپرست قرار دیتا اس کے مشورے پر اس کی گائیڈنس پر عمل کرتا اللہ کہتا ہے ادھر جاؤ وہ کہتا ہے ادھر جاؤ تو جدھر جو جائے گا اس وقت وہ سرپرست ہے اس کا بلکہ قرآن کریم نے تو بہت بڑی خطرناک بات کی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس وقت اس کا معبود اس کی خواہش ہی ہوتی ہے جس کو وہ پورا کر رہ ہوتا ہے میرے میری خواہش اور میرے حکم کے مقابلے میں قرآن کے الفاظ یہ کیا تُو نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی ہوا نفس کو اپنی خواہشات کو بنا لیا اے رسول آپ اس کے وکیل بن سکتے ہو نہیں بن سکتے جس کا کام فقط جس کا ایک ہم وہ غم ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں سیدھی انگلی سے گھی نکلے یا ٹیڑی انگلی سے گھی نکلے مجھے میری خواہشات پوری ہوتی ہوئی چاہیئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نو پرابلم خواہش میرا میار ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے جو خواہش کے پیچھے جانے والا ہے اس کا معبود خواہش ہے اس کیونکہ اصل میں اس کو جھک رہا ہے بہت خوبصورت ہے بات سمجھنے کے لئے ایک ہے ظاہری طور پہ سر جھکانا مسجد میں آئے باجمات نماز پڑی رکوع میں سر جھکایا سجدے میں سر جھکایا واپس اپنی شاپ پر گئے دکان پہ گئے شیطان کو سر جھکایا اس نے کہا بھئی اب تُو نے آرام کھانا ہے اس کے سر جھکا دیا فلان خواہش نجائز خواہش اس کے آگے سر جھکا دیا تو یہ جو سر جھکا تھا ظاہری سجدے میں کام خراب ہو گیا اصل میں ظاہری جھکنا علامت ہے باطن کے باز معاملات میں مان لینا باز معاملات میں نہ مان تو اب اللہ فرمارے کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان کی شکل کی ہے پہلے ہر اللہ کے مد مقابل آنے والی چیز کا انکار کرے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ کوئی دوستی ہو وہ کوئی رشتہ ہو وہ کوئی پارٹی ہو ہو وہ اللہ کیا کرتا اس کے ساتھ وہ انہیں نکالتا ہے خارج کرتا ہے ظلمت کی جمع ظلمات ہے اندھیرے کون سے اندھیرے اس لائٹ کے جانے سے جو اندھیرہ ہوتا وہ نہیں سورج غروب ہونے سے جو اندھیرہ ہوتا وہ نہیں کون سا اندھیرہ اندھر کا اندھیرہ جو ہدایت کے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرہ ہوتا ہے جو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے ہوتے ہیں ان سے نکالتا ہے نور کی طرف لے آتا روشنی کی طرف لے آتا ہے یاد رکھیں یہ جو نور اور ظلمت کا لفظ ہے یہ ایکچولی اسی یہ لائٹ جو ہماری آنکھوں کو ہیلپ کرتی ہے چیزوں کو مثلا دیکھنے میں اس کے لیے ہے اور جب یہ نہیں ہوتی تو ظلمت کہا جاتا اندھیرہ لیکن یہی دونوں لفظ باطن کے نور اور ظلمت کے لیے بھی استعمال ہوتے ٹھیک ہے نا ہم کہتے نا اس ہو سکتا ہے کسی رنگ سیاہ ہو لیکن دل نورانی ہو تو وہ جو نور ہوتا اس سے مراد یہ والی لائٹ نہیں ہوتی لیکن اس لائٹ کو جو جانتا ہے وہ گیس کر لیتا ہے کہ اس لائٹ سے کیا مراد ہے جیسے یہ لائٹ یہاں پہ دکھا رہی ہے چیزوں کو اندر کی لائٹ حق کو باطل دکھاتی ہے صحی و غلط دکھاتی ہے دکھاتی ہے تو اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے انہیں اندھیروں سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لیتا ہے آپ دیکھیں ظلمات جمع ہے نور واحد ہے نہیں کہا مثلا اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ایک نور کا چونکہ حق ایک ہی ہوتا سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا باقی سلپس ہوتی ہے اندھیر مختلف ہیں باطن کی اندھیر مختلف ہیں مثلا کوئی غیر خدا کی عبادت کر رہے وہ بھی اندھیر میں ہے کوئی بظاہر خدا کو مانتا لیکن اطاعت وہ بھی غیر خدا کی کرتا اس کا ایک اور ٹائپ کا اندھیر ہے کوئی کسی وجہ سے اللہ سے دور ہے اندھیر مختلف ہیں لیکن نور صرات مستقیم حق وہ ایک ہی ہے والذین کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر آپ سب کو یاد ہے قرآن مجید جب کفر کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے عربی لغت میں اس لفظ کا معنی دیکھ جاتے ہیں قرآن میں اس کے استعمالات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفر exactly non muslims کے لئے نہیں ہے کہ ہم کہے کافر یعنی non muslim کفر کا کیا مطلب ہے جان بوجھ کر نہ ماننے والا جان بوجھ کر نہ ماننے والا یہاں بھی وہ یہ والذین کفر اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے دین ان کو پیش کیا گیا رشد ان کے سامنے رکھا گیا گمرائی ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے رشد سے انکار کر دیا انہوں نے کام ادھر پرست ولی نہیں کہا یہ تاغوت کا لفظ پلورل کے لئے بھی آتا ہے تاغوت طالبہ کر رہی ہے وہ تاغوت ہے وہ کئی شکلیں ہو سکتی لہذا فرمایا اولیاؤہم ان کے سرپرست واحد نہیں ولی نہیں کہا ان کے سرپرست تاغوت ہیں ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد تاغوت جوتے ایک بڑی پیاری خوبصورت مثال اللہ تبارک وطعالہ نے سورہ مبارک زمر میں دی ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ دَرَبْنَا وَلَقَدْ دَرَبْنَا فِي هَاد وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاس فِي هَاد الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے بڑی مثالیں دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن عربی غیر ذی عوج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ایک ایسا قرآن جو عربی میں ہے اور اس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے ٹیڑی باتیں نہیں ہیں اس میں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بچ سکیں گمرائیوں سے ان کی اندر تقوی پیدا ہو یعنی وہ خرابیوں سے بچ سکیں یہاں پہ اللہ تعالی ایک مثال دیتا ہے توجہ کرا کر کے قرآن کی مثالوں میں غور کرو مثال کیا دیتا ہے فرماتا ہے ذرب اللہ مثلا رجلا اللہ مثال دیتا ہے اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص کی فی شرکا اس کے کئی مالک ہیں یعنی اس میں کئی شریک ہیں آپ پرانے زمانے کو تصور کریں کہ جب غلاموں کی تجارت ہوتی تھی تو چار پانچ بندے مل کے پیسے ملا کے ایک غلام خریدا ہو دس نے ایک غلام خریدا ہوا اس کے اندر کئی لوگ شریک ہیں کئی لوگ اس کے مالک ہیں پارٹنر ہیں اس کی ملکیت میں اور اور ہیں بھی متشاکسون جگڑالوں باقیوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں باقیوں کی اطاعت کا توق اس کے گلے میں اسے صرف ایک بات ماننی ہے اللہ فرمار سوال کر یہ ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی الحمد للہ یعنی یہ اتنی زبردست مثال ہے کہ اللہ فرمار ہے تمام حمد اللہ کے لیے بل اکثر علم نہیں رکھتے اب آپ دیکھیں ایک بندہ ہے یہ بعض جگہوں پر اس کی مثال بھی مل سکتی ایک گھر میں کام کرنے والا صبح جناب چار بچوں نے سکول جانے ایک کہتا ناشتا لاؤ دوسرا کہتا میں جوتے پولیش کو تیسا کہتا میں فلان چیز نہیں مل رہی اس بچارے کی صبح صبح کہتا کہاں فس گیا یا اللہ ایک آقا کہہ رہے یہ کر دوسرا کہہ رہے پہلے میرا کر تیسا کہہ رہے پہلے میرا کر تو اللہ فرما رہے ایک خدا کی اطاعت میں آنے والا اس کو ایک کو اس کا ہم و غم ایک کو رازی کرنا ہے اصلا اس کو کسی دوسرے کا جو اس کے مد مقابل ہے اللہ کے مد مقابل اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے کسی بھی شکل میں آ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں یہ ہے حقیقی مومن اس کو وہ ابلائج نہیں کرے گا کہہ نہیں یا پر ریڈ لائن ہے یا پر سرحد ہے یہ حد ہے اس کو کراس نہیں کرنے دوں گا تم مجھے میرے بیٹے ہو بہت پیارے ہو بیٹی ہو بہت پیاری ہو مثلا میری بیوی ہو آپ میرے شوہر اس لائن کو کراس نہیں کرنے جو شروع سے ایسے اپنے آپ کو رکھتے ہیں ان کے آس پاس والے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرنا کہتے ہیں اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ایسے اس نے آنا ہی کوئی نہیں یا اس سے مطالبے کی بھی ضرورت کوئی نہیں اس نے ماننا ہی کوئی نہیں اللہ وہی تصویر اس بندے کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہتے ہیں اس کو بلاؤ ہی اس نے یہ بات ہمیں اس معاملے میں ہمیں لفٹ نہیں کروانی چاہے گالی دے کر کہیں چونکہ برے لوگ اچھوں کو گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کسٹمز کے ڈپارٹمنٹ میں تو کسی صاحب نے بتایا کہ وہ کسی بندے نے رشوت دی ان کو فل رشوت لے لی باقی سب نے کام نہیں ہوا تو پوچھا یار تم نے کہا تھا ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا کیوں نہیں ہو رہا تو جو رشوت خور تھے انہوں نے کہا یار کام خود کرتا نہ دوسروں کو کرنے دیتا یعنی رشوت کے ذریعے سے تو کہیں گے منوس لگے انہوں پتا ہوگا کہ اس کی تصویر وہی اللہ ان کے ذہنوں میں ڈال دے گا کہ بھائی یہ فارغ ہے اس کا ہم و غم صرف یہ ہے حقیقی مومن فَمَن يَكْفُر بِتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کے آگے تھوڑی دیر تاغوت کے آگے تھوڑی دیر اللہ کے آگے تھوڑی دیر تاغوت کے آگے یہ حقیقی مومن نہیں ہے تو وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُ التَّاغُوتِ جب وہ اپنے آپ کو ان کی یعنی کفر کرتے انکار کرتے جانتے بوچتے ہوئے نہیں بات مانتے تو اپنے سرپرست تاغوتوں کو بنا رہے ہوتے کئی مالک بن جاتے ایک کہتا ہے یہ لاکے تھے دوسرا کہتا ہے یہ کر دوسرا کہتا ہے نہیں میں نراض جو ہوں گا یہ والا کام کر تو وہ کئیوں کا غلام بہتر ہے یا ایک اللہ کا غلام بہتر ہے اسی بات کو یہ کئی آقا اور ایک آقا والی بات جو مثال ہے اسی سے اقبال نے وہ شیر بنایا ہے کہ وہ ایک سجدہ یا یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ہزار کسرت ہے کہ تُو نے ہر چوکھٹ پہ سر ٹیکنا تھا یہ اگر ایک اللہ کو صحیح والا سجدہ کر لے تو پھر تُو کسی کی چوکھٹ پر تیرا ماتھا نیچے نہیں جائے گا شرط یہ کہ ہو حقیقت میں نہ یہ کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے نا وہ الانی جب تاغوت اولیاء بن جاتے تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ تو نور میں لے گیا تھا وہ نور سے نکالتے ہیں ظلمات میں کوئی کسی چکر میں لگا دیتا ہے کوئی کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے ہدایت کے راستے سے اس نورانیت سے نکال لیتے ہیں اور گمرہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ کون کرتے ہیں یہ تاغوت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے اولائکہ اصحاب النار یہ آگ میں رہنے والے اصحاب صاحب کی جمعہ ہے صاحب اصل میں کہتے ہیں ساتھی کو صحبت ہم کہتے ہیں بری صحبت ساتھ ساتھ رہنا ٹھیک ہے نا ساتھ رہنے سے اسی سے لفظ صحابی ہے ٹھیک ہے تو اصحاب النار یعنی یہ آگ کے ساتھ رہنے والے ان کی پارٹنر آگ ہوگی یعنی یہ کٹھے رہیں گے آگ میں رہیں گے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آیت نمبر دو سو ستاون کے ترجمے کی تقرار کرو اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں کیسے کارسازی کرتا ہے اللہ کیسے کارساز ہے وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف ڈکال لاتا ہے اور کفر اختیار کرنے والوں کے سر پرست تاغوت ہے جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے سلوات پڑے محمد والوں تاغوت کا ترجمہ جو تفسیر کوثر میں لکھا گیا مانا وہ بیان کر دو تاکہ انشاءاللہ مزید ذہن نشین ہو جائے سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والا قرآنی اسطلح میں یعنی قرآن میں جو لفظ تاغوت آیا یہ ترم آیا یہ لفظ آیا ہے اسطلح آئی ہے تاغوت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے کوئی بھی چیز ہو سکتے جس کا تقاضی یہ ہو کہ اللہ کی بات نہیں مان مجھے راضی کر میری اطاعت کر میری قائش پوری کر سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھاون اب اس آیت کریمہ میں اور اس سے اگلی آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں بھی دو آیات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اور ایک آیت اس میں نام نہیں آیا اس شخصیت کا لیکن روایات کے مطابق حضرت ازیر ان کا نام تھا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی روش یہ کہ جب نصیحتیں کچھ بنیادی باتیں بتا دیتا ہے تو پھر جسے کہتے ہیں تاکہ ذہن یکسانیت کا شکار نہ ہو کوئی داستان انہی باتوں سے مربوط جن کی نصیحت کی گئی ہے وہی ہدایات وہی بلیادی باتیں وہی اصول جو بتائے گئے انہی سے مربوط داستان اور قصے کی شکل میں بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کا سننے والے کا ذہن ذرا مثلا ترو تازہ رہے تو یہاں پر آیت نمبر دو سو اٹھاون میں حضرت ابراہیم کا ایک مقالمہ ہے اپنے زمانے کے بادشاہ کے ساتھ جس کو اللہ نے بادشاہ عطا کی تھی اور جس کا نام روایات میں نمرود بتایا گیا علم تر کیا تو نے نہیں دیکھا الال لذی اس کی طرف کہ جو حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے حاج حجت سے ہے حجت یعنی دلیل ایک بندہ جب دعویٰ کرتا ہے اور اپنی حجت پیش کرتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی اپنی حجت لے آئے اس کو عربی میں کہتے ہیں محاجہ یعنی گویا کہ بیعث ہو رہی ہے وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے حجت پیش کرتا ہے میں اس کے مقابلے میں دوسرا فریق اس کے مقابلے میں اپنی تو یہ اسے جھگڑا بھی کہہ لیتے ہیں بیعث بھی کہہ لیتے ہیں اور عربی زبان میں یہ لفظ ہے ایک دوسرے کے سامنے حجت دلائل پیش کرنا کیا تو نے اس کو دیکھا کہ جو حاجہ ابراہیم جس نے حجت بازی کی ابراہیم کے ساتھ فی رب بہی اس کے رب کے بارے یعنی موضوع بیعث کیا تھا رب اور یہ رب کے بارے میں بیعث کیوں کر رہا تھا آگے اللہ اس کا ریزن بیان فرما رہا ہے ان آتا اللہ الملک اس وجہ سے اللہ نے اس کو سلطنت عطا کر دی تھی ملک عطا کر دیا تھا یعنی اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی بڑی نعمت ملی ہے اتنا بندہ شکر گزار ہو کجا یہ کہ اپنی ربوبیت کا اعلان کر دے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے لیکن بہت سارے لوگ نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری کی جگہ تکبر کا شکار ہو جاتا ان کا انداز ہی فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا اس وجہ سے وہ ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم نے ربی اللذی یحیی و یمیت توجہ کیجئے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ گویا کہ نمرود نے ان سے کہا وہ تو خود رب بنا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ تم اپنے رب کا تعرف کراؤ اب تعرف صفات سے ہوتا تو فرمایا ربی اللذی یحی و یمیت میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں تو بعض روایات میں یہ بیان کیا کہ اس نے کہا میں تمہیں کر کر دکھاتا ہوں ایسے لوگ جن کا کوئی قصور لگا پانسی لگا دو اور جس کو بلکل پانسی ہونے لگے اس کا چھوڑ دو میں زندگی اور موت دیتا ہوں تو ابراہیم نے کہا یہاں پہ میں پھر آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارا ابھی مین کنسرن اسی بات سے ہے جو قرآن کے ٹیکسٹ میں آئی ہوئی باقی جو وضاتے ہیں بہت ساری روایات صحیح بھی ہوتی غلط بھی ضعی بھی ہوتی تفسیر قرآن کی روایات میں اسرائیلیات بھی بہت زیاد ہیں وہ قصے جو یہودیوں کی کتابوں سے آگئے انہوں نے اسلام قبول کیا بعض نے اسلام تاکہ اپنی خرافات اسلام کی کتابوں میں بھی شامل کر دیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے قرآن کا ٹیکسٹ بعض لوگ مکس کر جاتے ہیں یعنی ان کو آیت کے ساتھ ایک روایت بتائی جاتی ہے اور وہ بعد بحث کسے کرتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا جبکہ قرآن میں وہ روایت کی بات ایڈ کی گئی ہوتی ہے ٹیکسٹ میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بندہ قرآن کا انکار کر رہے جب قرآن پڑھا جائے تو وہ یہ صرف اتنا بتا رہے کہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں جب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم نے پھر زیادہ ڈوز دلیل یا انجیکشن اس کو دیا قال ابراہیم ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ اس طفعہ رب کا لفظ نہیں لائے بلکہ نام لے کر آئے بے شک اللہ يَأْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو رب ہے تو مغرب کی طرف سے لے فَبُهِتَ الَّذِي کَفَر تو حقہ بکہ رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا یعنی نمرود یعنی اب حضرت ابراہیم نے ایک ایسی بات اس کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ میرا رب تو کیا کرتا ہے مشرق سے سورج لے کے آتا ہے تو رب ہے تو مغرب سے لے آ اب یہاں پہ کوئی یہ سوال کرے کہ وہ نمرود آگے سے کہتا اور تیرا راب نہیں لاتا میں مشرق سے نکالتا ہوں تب بھی بات وہی کی وہی ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہنا تھا اس کو تو نکالتا مشرق سے تو کل مغرب سے نکال دے جب تو ہے تو تیجہ فرق نہیں ہے مشرق سے نکال مغرب سے نکال شمال سے نکال جنوب سے نکال تو کل چینج کر دے تو لہذا نمرود لا جواب ہو کے رہ گیا اور یعنی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکا اب اللہ اس آیت کے اینڈ میں کیا فرما رہا ہے واللہ لا یهد القوم القافرين اللہ کافر کفر کرنے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا اصلا جس نے انکار کی ٹھان لی ہے اس نے خود ہی دروازہ بند کر دی اپنے گھر کا میرے دل کے گھر میں ہدایت نہیں آسکتی وہ باہر کھڑی ہے دستک دے رہی ہے کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں کہتا ہے نہیں میں نے نہیں آنا دینا تو اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ یہ اسی کے لیے جو راغب ہو زبردستی ٹھوسنے والا کام جو خود کفر پر مائل ہے اللہ تبارک وطعالہ بھی اس کی ہدایت پر راغب نہیں ہے یہ وہی بات ہے لائک راہ تجھے کفر پسند ہے کفر کی طرف چل پڑ اگر تُو ہدایت کی طرف راغب ہے ہم تجھے ہدایت اتا کریں گے ماذرت میں مکس کر گیا یہ چند آیتوں کے بعد ایک آیت آتی اس میں فرق نہیں ہے کفر بھی ظلم ہے ظلم عدل کی زد ہے قرآن نے فرمایا شرق ظلم عظیم ہے ظلم کا معنی وسیع یہی والا حصہ ہے اس آیت کا سورہ جمعہ میں بھی آیا بِعصَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ہدایت ظالم کو نہیں ہوگی وہاں ظالم سے کیا مراد ہے جو بھی آیت ہو اسی میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کس چیز کو ظلم قرار دے رہے اور یہ کہہ رہے کہ اگر تیرا انتخاب یہ ظلم ہے تو پھر میری ہدایت تجھے نہیں ملے تیرے دل میں داخل نہیں ہوگی اور یہاں پہ ظلم کیا ہے کہ اگر تو بیس ہی کر رہا تھا اور تُو نے کہا تھا کہ میں رب ہوں میں زندگی موت دیتا ہوں تو پھر سورج بھی تجھے مغرب سے نکال نا چاہئے اگر تُو نہیں نکال سکتا پھر تجھے سرنڈر کرنا چاہئے تجھے کم از کم یہ کہنا چاہئے کہ وہ کوئی اور ہے جو سورج کو نکالتا میں نہیں ہوں لیکن اگر تُو ہٹ درمی پہ کہیں میں پھر تُو ظلم کر رہے اور ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرتا چاہئے نبی تڑپ رہو کہ اس کی ہدایت ہو جائے اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی چونکہ یہ خود ہٹ درمی پر اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کی دو سو اٹھاون آیت کا میں ترجمہ تقرار کر رہا ہوں کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بناہ اقتدار دے رکھا تھا یعنی مجائے شکر گزاری کی الٹا سرکشی کرنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بریکٹس میں لکھا ہوئے بھی ہے یعنی میں بھی راب ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا مبہوت کسے کہتے ہیں جسے ہم اردو میں حقہ بقہ کہتے ہیں نہ کوئی بات آئے نہ کوئی بات جائے اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا توجہ فرمائی ہم اسی آیت نمبر دو سو اٹھاون پر آج کے درس کو ختم کر رہے پہلے اس درس میں درس قرآن میں یہ بات گزر چکی ہے جس کو میں ایک دفعہ دوبارہ تقرار کرنا چاہا رہا ہوں وہ ہے ہدایت کے معنی کے بارے میں قرآن مجید میں ہدایت کا لفظ بہت زیادہ تقرار ہوا یہ چار معنوں میں بنیادی معنی ایک ہی ہے لیکن اس بنیادی معنی کی چار قسمیں چار قسم سے کیا مراد ہے ان چاروں میں وہ بنیادی معنی موجود ہے اور وہ کون سا ہے رہنمائی کا ٹھیک ہے تو میں پہلا اور چوتھا بیان نہیں کرتا پہلے بیان ہو چکے جس سے ہمارا زیادہ پالا پڑتا ہے قرآن میں وہ دو معنی ہدایت گویا کہ دو درجے ہدایت ایک وہ ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی اور وہ کیا ہے انسانوں تک پیغام پہنچانا کہ صحیح راستہ یہ ہے غلط راستہ یہ ہدایت کہلاتے اس سے اگلا سٹیپ ایک اور ہے اور وہ کیا ہے جو دکھایا گیا ہے اس پہ چل پڑنا جو راستہ دکھایا گیا ہے اس پہ چل پڑنا آپ فرض کریں اس شہر میں کوئی بندہ فرض کریں جی ادھر ہالی روڈ پر لاہور میں محمد مسجد میں آنا چاہتا ہو تو وہ کسی سے راستہ پوچھے اسے راستہ بتا دنیا کا بہترین گائیڈ اسے راستے جاننے وال اسے راستہ بتا دے اور وہ وہی کھڑا ہو کے کہے کہ میں تو ہدایت کا ایک درجہ اسے مل گیا یعنی راستہ پتا چل گیا لیکن آیا یہ راستے کا پتا چل جانا یہ اسے منزل پر پہنچا دے گا منزل پر پہنچنے کے لیے اس راستے پر حرکت ضروری ہے اس راستے کو تیہ کرنا اسی کا نام عمل ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی اچھی ہدایت دی جاتی ہے مشورہ دیا جاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا نتیجہ اس اچھے مشورے کا عمل سے مربوط ہے ورنہ دنیا کے سب سے اچھے مشیر کسی کو ملے ہو لیکن وہ عمل ہی نہ کرتا ان کے مشوروں پر تو اور زیادہ قابل مضمت ہو جائے گا لوگ کہیں کہ تجھ سے بڑا تو بد رسیب ہے کوئی نہیں اتنے اچھے تجھے مشورہ دیتے تھے تو پھر ویسے کا ویسا کورا رہا تو نے عمل نہیں کیا مشورے پر اب اللہ نے جو نبیوں کے ذمہ لگایا ہے وہ ہے راستہ دکھانا اب جب نبی تڑپتے تھے کہ کیوں نہیں چل رہے تو اللہ کہتا تھا یہ میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے سب سے بڑا مبلغ اس کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کو قرآن میں کتنی جگہ پہ کہا گیا آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتا اللہ جسے چاہتا ہدایت کر یعنی ایک قانون ہے جس کے تحت اللہ یہ توفیق دیتا کہ آ جاؤ اس وادی میں تمہیں پرمیشن ہے داخل ہو جاؤ اپنی اقل استعمال کر کے خود اس کو پسند کرو اور جو چیزیں اقل کو اس کا رخ چینج کرنے کی کوشش کر رہی تمہارے سابقہ نظریات تمہاری خواہشات تمہارے مفادات تمہارے جو بھی چیز ہے اس کو سائیڈ پہ کرو اقل کی بات مانو جو یہ روش اختیار کرے گا اللہ نے اس کے لیے ازن رکھا ہے وادی ایمان میں آنے کا جو یہ نہیں کہہ رہا تو اللہ رسول سے کیا فرماتا ہے آپ نمائی ہے یہ سب کے لیے ہے لیکن جو اگلی توفیق ہے وہ اس کے لیے جو خود مائل ہو جو رغبت کا اظہار کرے اپنی وہ تمام چیزیں جو اس حق کی طرف آنے میں رکاوٹ ہیں ان کو پیچھے کرے حق کو آگے رکھے اس کو اجازت ہے وادی حق میں آنے کی ورنہ جو کہتا ہے نہیں یہ والی چیزیں بھی میرے ساتھ رہیں اور میں ادھر بھی آ جاؤ اللہ نے اس کے لیے اس وادی کے داخلے کا ازن اور پرمیشن نہیں رکھی حقیقت میں ورنہ ظاہر میں تو منافق بھی اس وادی میں گسے ہوئے تھے لالج کی وجہ سے ان پر بھی لیبل لگ گیا تھا مسلمانوں کا اور انہیں کافر نہیں کہا جاتا تھا لیکن حقیقت میں کہ جو روز قیامت سامنے آئے گی اس وادی میں اسی کو آنے کی پرمیشن ہے جو خود رغبت رکھتا ہے اور ہر تاغوت کو پسے پشت پھینک سکتا ہے تب وہ اس وادی میں آئے گا فرنہ اگر نہیں کہتا میرے تاغوت بھی کچھ ساتھ رہے اور وادی ایمان بھی رہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کی قیفیت کیا ہوتی ہے تو میں نے چاہا کہ اس کو دوبارہ تقرار کر دوں ایک ہے راستہ دکھا دینا ایک راستے پر چلنے کی توفیق وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے جس کے اندر رغبت دیکھتا ہے اس میں رغبت نہیں ہے چاہے اللہ کا نبی بھی تڑپ رہو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اپنا قانون اپنی سنت بتا دی اگر اس کا جی نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی جی اس کو بلانے کا نہیں ہے میں آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 بتائی آیت نمبر 100 یہ وہاں پہلا فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی نفس کے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے تو یا اللہ کس کو اذن ملے گا فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ نے نجاست قرار دی پس اللہ نے ایمان لانے کو لنک کر دیا کس سے آقلانہ رویہ سے بصیرت سے کام لینے سے شعور سے کام لینے سے اکل سے پرکھو اکل سے تجزیہ کرو تو پھر اللہ نے یہ راستہ قرار دیا کہ اب آجو تھوسنے سے لالچ میں خوف سے فلان سے جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر انہوں نے بعد درس کو آگے آیت نمبر 259 سے آگے ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم اور فرامین محمد وآل محمد پڑھنے کی رغبت اور شوق اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما اور انہی کے بتائے ہوئے اصولوں اور انہی کے دکھائے ہوئے راستے پر گزارنے کی توفیق اتا فرما